کراچی کے ساحل پر پھنسا بحری جہاز حکام کے لیے دردے سر بن گیا جہاز کو نکالیں والی کرین بردار بورٹ کو پھنسے بھی دس دن گزر گئے آپریشن تحال تاخیر کا شکار شہباز شریف کو ایک اور بھلاوا نیب نے اپوزیشن لیڈر کو راولپنڈی میٹرو کیس میں چوبیس اگست کو طلب کر لیا ایسین اقبال کے بھائی کو کانٹریکٹ دینے کا الزام موٹر وے پر سفر مزید مہنگا لاہور سے اسلام آباد تک ٹول ٹیکس میں دس ویسد اضافے کا اعلان اب ہر گاڑی والے کو نو سو دس روپے بھرنا ہوگے اطلاق چھبیس اگستے ہوگا مہنگائی کے سنامی کے آفٹر شاکس جاری دال چنہ مسور دال مسور اور کالے چنے مہنگے ہو گئے قیمتوں میں دس روپے فیکیلو سے سولہ روپے تک اضافہ اکبری منڈی میں لاہور میں دال چنہ ایک سو پچھس سابت مسور ایک سو چھتیس مسور کے دال ایک سو ستر اور کالے چنے ایک سو تیس روپے فیکیلو فروغ ہونے لگے گوادر حملے پر چین کا اپنے شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کا حکم چینی سفارت خانے کا پاکستان سے واقعی تحقیقات اور سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے کا مطالبہ جہاں مہد بچوں کے لواہکین سے اظہار افسوس طالبان نے یونیفارم میں اپنی فوج کی ویڈیو جاری کر دی جنگ جوہوں نے سفید لباس کالے جوتے کالی بولٹ پروف جیکٹ پہن رکھتی ہے ہاتھوں میں اسلحہ لیے کالات کی سڑکوں پر مارچ کابل ائرپورٹ پر غیر یقینی صورتحال پی آئی اے اور دیگر غیر مرکی ائرلائنس کی پروازے منصور تیرہ ممالک افغان مہاجرین کو عارضی پناہ دینے کے لئے تیار کینیڈا، کطر، البانیا اور دیگر ممالک میں کیمپس میں رکھا جائے گا ترکی، برطانیہ، بہرین، جرمنی، اٹلی سمیت بارہ ممالک کا مہاجرین کو رہداری دینے کا وعدہ انڈونیزیا کا افغان سفارتی مشن پاکستان منتقل احسان مانی کو مزید توسی نہیں دی جائے گی وزیراعظم کا جیرمن پی سی بی تبدیل کرنے کا فیصلہ سابق کپتان رمیز راجہ نئے جیرمن کے لئے مضبوط امیدوار ہے